اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام ہے محمد اکمل اور میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر سات کے مشکی سوالات سات اشاریہ ایک سے لے کر سات اشاریہ تین تک تو سٹوڈنٹس ان کو حل کرنے کے لیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف جیتو سٹوڈنٹس آج ہم جنٹ نمبر سات مادہ کی خصوصیات اس کے مشکی سوالات حل کرنے جا رہے ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں ہمارے پاس سات اشاریہ ایک جس میں کہا گیا ہے چالیس سینٹی میٹر دس سینٹی میٹر بائی پانچ سینٹی میٹر پمائش کا پمائش کے ایک لکڑی کے ٹکڑے کا ماس آر سو چاس گرام ہے لکڑی کی دینسٹی معلوم کریں جو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا معلومات دی گئی ہے سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہمیں اس لکڑی کی پمائش کے بارے میں معلومات دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لکڑی کی جو پمائش ہے وہ چالیس سینٹی میٹر بائی دس سینٹی میٹر بائی پانچ سینٹی میٹر ہے سٹوڈنٹس اگر ہم اس کا والیم نکالنا چاہیں لکڑی کا والیم کس کے برابر ہوگا سٹوڈنٹس چالیس سینٹی میٹر دس سینٹی میٹر پانچ سینٹی میٹر یہ ہمارے پاس ہو جائے گا دو ہزار مکب سینٹی میٹر ہمیں پتا ہے کہ سینٹی میٹر کو ہم نے پہلے میٹر میں کرنا ہے اگر ہم اسے میٹر میں کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے دو ہزار مکب میٹر میں کرنا ہے تو ایک سو کا مکب تقسیم کریں گے یہ ہمارے پاس مکب میٹر میں قیمت آ جائے گی جو سینٹس ہمارے پاس نکلے گی تو ضرب دس کی طاقت مائنس تین میٹر کیو جو سینٹس ہمارے پاس اس لکڑی کا وولیم کیا نکلے دو ضرب دس کی طاقت مائنس تین میٹر کیو اس کے بعد سینٹس لکڑی کا ماس ہمیں دیا گیا ہے وہ کیا ہے لکڑی کا ماس م برابر ہے آٹھ سو آٹھ سو چاس کرام کے تو پہلے ہم اسے کلو گرام میں کریں گے اسے ہم تقسیم کر دیں گے ہزار پے ہمارے پاس کلو گرام میں ماس نکلائے گا تو ہم کہیں گے ماس ہمارے پاس کس کے برابر ہے 0.8 5 کلو گرام کے تو سوڈنٹس ہم سے پوچھا کیا گیا تھا ہم نے ملوم کرنی ہے دینسٹی اس لکڑی کے ٹکڑے کی سوڈنٹس دینسٹی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ دینسٹی کیا ہوتی ہے یہ ماس ہے پر یونٹ وولیم کا یعنی کہ دینسٹی کسی جسم پر یونٹ وولیم کا ماس ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ماس اور وولیم یہ سوڈنٹس ہمارے پاس ہوتی ہے دینسٹی یعنی کہ ماس اور وولیم تو سوڈنٹس اگر ہم نے دینسٹی معلوم کرنی ہے تو ہمیں ماس اور وولیم ان دونوں کی قیمت چاہیے سوڈنٹس اب دینسٹی نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے جیسے سوڈنٹس اب ہم ماس اور وولیم کی قیمتیں درج کریں گے ماس کی جو قیمت ہمیں دی گئی ہے وہ گرام میں تھی ہم نے اسے کلو گرام میں کیا تو وہ ہے 0.85 کلو گرام وولیم سٹوڈنٹس جو ہمیں دی گیا ہے سنٹی میٹر میں ہم نے اس کو میٹر کیو میں کیا ہے تو اس کی قیمت ہے دو دینسٹی کی طاقت وہ ہوگی چار سو پچیس کلو گرام فی مکب میٹر سٹوڈنٹس یہ ہے ہمارے پاس اس دینسٹی کی قیمت جو ایک دو درب دس کی طاقت مائنس تین وولیم کے لکڑی کے ٹکڑے کی ہوگی جس کا وزن 0.85 کلو گرام ہوگا پچیس سٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف سٹوڈنٹس سوال نمبر ہے 7.2 جس میں کہا گیا ہے ایک لٹر پانے جمانے پر ایک لٹر پانے جمانے پر بننے والی برف کا وولیم کتنا ہوگا جیسے سٹوڈنٹس ہم نے کیا ملوم کرنا ہے ایک لٹر پانے جمانے پر جو برف ہوگی اس کا وولیم کتنا ہوگا سٹوڈنٹس برف کی دینسٹی جو ہوتی ہے برف کی دینسٹی نو سو بیس کلو گرام پر مکب میٹر سٹوڈنٹس یہ برف کی دینسٹی ہوتی ہے ہم نے معلوم کیا کرنا ہے برف کا وولیم جو سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو پانی ہے اس کا وولیم کیا ہے پانی کا وولیم کس کے برابر ہے ایک میٹر کے سٹوڈنٹس اب ہم نے برف کا وولیم معلوم کرنا ہے سٹوڈنٹس اگر ہم یہاں پر نسبت دیکھیں تو ہم کہیں گے جو برف کا وولیم ہے اس کی نسبت پانی کے وولیم کے ساتھ برابر ہوگی جو پانی کی دینسٹی ہے اس کی نسبت برف کی دینسٹی کے ساتھ سٹوڈنٹس ہم کہیں گے وولیم کی برف اور اس کی نسبت ہے وولیم کا پانی ہم کہیں گے کہ یہ برابر ہے پانی کی دینسٹی کی نسبت کی پانی کی دینسٹی کی نسبت اور برف کی دینسٹی کے ساتھ سٹوڈنٹس جب ہم نے کسی جسم کی دینسٹی معلوم کرنے کے لئے ارش میدس کا اصول استعمال کیا تھا وہاں پہ ہم نے یہ تعلق کو پڑا تھا سٹوڈنٹس اب ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے جو برف ہے اس کا وولیم معلوم کریں گے چلیے سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو برف کا وولیم ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے ہم کہیں گے برف کا وولیم وہ ہم نے معلوم کرنا ہے اور پانی کا وولیم کتنا ہے ایک لیٹر برابر ہوگا پانی کی دینسٹی سٹوڈنٹس ہمیں معلوم ہے ایک ہزار کلو گرام فی مکب میٹر ہوتی ہے اور برف کی جو دینسٹی ہے وہ کیا ہوتی ہے نو سو بیس کلو گرام فی مکب میٹر سٹوڈنٹس اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہمیں چاہیے کیا برف کا وولیم یہاں پہ ہم لکھیں گے برف کا وولیم برابر ہوگا سٹوڈنٹس یہ ایک مساوات کے دوسری جانب جا کے ضرب ہو جائے گا ہمارے پاس قیمت کیا نکلے گی اگر ہم اس کو کلکلیٹ کریں سٹوڈنٹس تو ہمارے پاس آجے گا ایک شارعہ زیرو نو لیٹر سٹوڈنٹس برف کا وولیم ہمیں کیا ملوم ہوا ایک شارعہ زیرو نو لیٹر سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ برف کا جو وولیم ہے وہ پانی کی نسبت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس جب برف جمتی ہے تو اس کے جو مولیکولز کی درمیان ڈیسٹنس ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی کہ ہم دوسری لفظوں میں کہیں کہ اس کی دینسٹی کم ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ برف کی دینسٹی کم ہے اور پانی کی دینسٹی زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو برف ہے اس کا وولیم زیادہ ہوگا بنسبت پانی کے جیسے سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس دوسرا سوال اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسے سوال کے طرف جیسے سٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس سات شریعت تین ہے مشکی سوال جس میں کہا گیا ہے کہ درج زیل اجسام کا وولیم معلوم کریں سٹوڈنٹس ان اجسام میں ہمارے پاس کیا کیا ہے سب سے پہلے ہے پانچ کلوگرام پانچ کلوگرام ماسک کے لوہے کے گولے کا ہم نے وولیم معلوم کرنا ہے جبکہ لوہے کی جو ڈینسٹی ہے وہ ہمیں دی گئی ہے آٹھ ہزار دو سو کلوگرام فی مکب میٹر جیسے سوڈنٹس یہ سوال سات شریعت تین کا پہلا جز ہے جس میں ہمیں پانچ کلوگرام ماسک کے لوہے کے گولے کا وولیم معلوم کرنا ہے جس کی ڈینسٹی ہمیں آٹھ ہزار دو سو کلوگرام فی مکب میٹر دی گئی ہے تو سوڈنٹس یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا کیا چیز دی گئی ہے سب سے پہلے ہمیں لوہے کے گولے کا ماس دیا گیا ہے کس کے برابر ہے پانچ کلوگرام کے اس کے بعد ہمیں لوہے کی ڈینسٹی دی گئی ہے جو کے برابر ہے آٹھ ہزار دو سو کلوگرام فی مکب میٹر کے سٹوڈنٹس ہم نے معلوم کیا کرنا ہے اس کا وولیم وی سٹوڈنٹس ہم دینسٹی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ دینسٹی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس دینسٹی برابر ہوتی ہے ماس آور وولیم کے سٹوڈنٹس ہم نے معلوم کیا کرنا ہے وولیم اگر ہم یہاں سے وولیم نکالنا چاہ رہے ہیں تو وولیم کیا ہوگا وولیم برابر ہوگا ماس آور دینسٹی کے کیوں کیونکہ وولیم کو ہم مساوات کی دوسری جانب لے کے جائیں گے اور دینسٹی کے مساوات کی اس جانب لے آئیں گے تو ہمارے پاس وولیم کا جو فارمولا بن جے گا وہ ہوگا وولیم برابر ہے ماس آور دینسٹی سٹوڈنٹس یہاں پہ اب ہم نے وولیم نکالنا ہے ہم کہیں گے وولیم برابر ہے سٹوڈنٹس ماس کتنا ہے پانچ کلو گرام اس کی دینسٹی ہم کتنے کی آٹھ ہزار دو سو کلو گرام کی مقم میٹر تو سٹوڈنٹس اگر ہم سٹوڈنٹس اگر ہم وولیم کو کلکلیٹ کریں یہاں پہ تو ہمارے پاس اس کا جو وولیم آئے گا وہ ہوگا چھے اشاریہ ایک ضرور دس کی طاقت مائنس چار میٹر کیوب آپ کو پتہ ہے کہ وولیم کا یونٹ کیا ہوتا ہے میٹر کیوب یہ ہمارے پاس وہ وولیم ہے جو ایک پانچ کلو گرام ماس کے لوہے کے گولے کا ہوگا جس کی دینسٹی آٹھ ہزار دو سو ہے اب ہم ہمارے اسی سوال ساتھ اشاریہ تین کے دوسرے جوز کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے سٹوڈنٹس ساتھ اشاریہ تین کے دوسرے جوز میں دو سو گرام لیڈ کے چھلے دو ساتھ اشاریہ تین سو کلو گرام فی مکب میٹر ہے سٹوڈنٹس ہم سے کہا گیا تھا ہم نے والیم معلوم کرنا ہے پہلے ہم نے پانچ کلو گرام ایک لوہے کے گولے کا والیم معلوم کیا اب ہم نے دو سو گرام لیڈ کے چھلے کا جس کی دینسٹی گیارہ تین سو کلو گرام فی مکب میٹر دی گئی ہے اس کا والیم معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس جو یہاں پہ ماس ہے سٹوڈنٹس وہ کیا ہے دو سو گرام کے برابر ہے اگر ہم اسے کلو گرام میں کرنا چاہ رہے ہیں ہم اسے ایک ہزار سے تقسیم کریں گے جو کہ ہمارے پاس آئے گا جو کہ ہمارے پاس آئے گا زیرو شاید دو کلو گرام سٹوڈنٹس ڈینسٹی ہم میں کیا دی گئی ہے گیارہ ہزار تین سو کلو گرام فی مکب میٹر ہم نے والیم معلوم کرنا ہے سٹوڈنٹس والیم کس کے برابر ہے ہم نے ہمارے اوپر والے جس میں دیکھا کہ والیم برابر ہے ماس اور ڈینسٹی کے یہاں پہ سٹوڈنٹس ماس ہمیں کیا دی گئے ہے زیرو اشاریہ دو کلو گرام اور ڈینسٹی ہمیں کیا دی گئی ہے گیارہ آزار تین سو کلو گرام فی مکب میٹر سٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس دو سو گرام اس لیڈ کے چلے کیا والیم نکلے گا جو سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو والیم نکلے گا وہ ہوگا ایک شریع سات سات ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ میٹر کیو یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس کس کا والیم ہے دو سو گرام کی لیڈ کے چھوڑے کا جس کی دینسٹی ہمیں دی گئی تھی گیارہ آزار تین سو سٹوڈنٹس اب ہم ہمارے اسی سوال کے تیسرے جوز کی چینب چلتے ہیں سٹوڈنٹس جز نمبر تین میں کہا گیا ہے کہ 0.2 کلو گرام ماس کی 0.2 کلو گرام ماس کی سونے کی سلاق سونے کی سلاق کا ہم نے وولیو معلوم درنا ہے جب کہ سونے کی دینسٹی ہمیں دی گئی ہے انیس ہزار تین سو کلو گرام فی مکب میٹر سوال نمبر سات تیشاریہ تین کا یہ تیسرا جز ہے اور ہم سے تینوں جز میں پوچھا گیا تھا کہ ان کا وولیم کیا ہوگا اور تیسر جز میں ہمیں ماس دیا گیا ہے سونے کی سلاق ہے اس کا ماس ہمیں دیا گیا سونس 0.2 کلو گرام اور دینسٹی جو ہمیں دی گئی ہے سونے کی وہ ہے انیس ہزار انیس ہزار تین سو کلو گرام فی مکب میٹر سٹوئنٹس یہاں پہ ہم نے وولیم معلوم کرنا ہے جیسا کہ پچھلے دو جز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وولیم کا فارمولا کیا ہوگا ہمارے پاس وولیم برابر ہوگا ماس اور دینسٹی کے سٹوئنٹس یہاں پہ اگر ہم ماس کی قیمت دیکھیں تو وہ ہمارے پاس 0.2 کلو گرام اور اگر ہم دینسٹی کی قیمت دیکھیں تو ہمیں دی گئی ہے انیس ہزار تین سو کلو گرام فی مکب میٹر سٹوئنٹس اگر ہم وولیم کیلکیلیٹ کریں تو ہمارے پاس جو وولیم کی قیمت نکلے گی وہ ہوگی زرب دس کی طاقت مائنس پانچ میٹر کیو ہم نے 0.2 کلو گرام ماس کی سونے کی صلاح کا وولیم علوم کیا جس کی دینسٹی انیس ہزار تین سو کلو گرام فی مکب میٹر دی گئی تھی اس کا وولیم جو نکلا ہے وہ ہے ایک اشار زرب دس کی طاقت مائنس پانچ میٹر کیو جی تو سونٹس یہ تھا ہمارا سوال نمبر سات شریع تین جس میں تین جز دیا گئے تھے اور تین جز کا ہم نے والیم نکال 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 اور والیم ہم کلکولیٹ کر چکے ہیں جی تو سونٹس آج کے لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر سات کے مشکی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کی ہم نے سوال نمبر سات شریع ایک سے لے سات شریع تین تک کو حل کیا سٹونٹس بکیا کے سوالات کو حل کرنے کے لیے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں کب تک کے لیے اللہ حافظ